بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز اس کے باوجود ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں ایک جگہ پر کام بھی ہو رہا ہے وہاں پہ مارکٹ ہے قیمتیں وہاں بھی کم ہیں لیکن وہاں پہ حل چل نظر آ رہی ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن کے اپنی کنسٹرکٹڈ جو ساری پراپرٹی ہے جیسے بہریہ ہومز ہیں بہریہ کے اپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ بہریہ کے اپارٹمنٹ بہریہ اپارٹمنٹ جیسے کہتے ہیں یا پھر وہ ان کے ٹاورز جو وہاں پر بہریہ ہائٹس کے ہیں وہ ہیں اسی طرح سے بہریہ کے جتنے بھی بلا سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں ان میں کئی نہ کئی کام چل رہا ہے لوگ رہتے ہیں آباد ہو رہے ہیں قرائےوں پر بھی چل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آج یہ بھی جانے کے پر یہاں پر قیمتیں اس وقت کتنی ہیں اور کہاں پہ اس پر زیادہ کام چل رہا ہے وہاں بات کرنے کے لئے رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شکریہ آپ کے وقتہ کسٹرکٹڈ جو ہے پراپرٹی اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہیں کیا وجہ ہے شکریہ دیکھیں جو بہریہ ٹاؤن کی پراپرٹی ہے بیٹ پراپرٹی اس پر لوگوں کی تعداد تو بڑھی ہے رہائشیوں کی رنٹ پہ آنے والا بھی ایون رنٹ بھی بڑھے ہیں آج سے دس ہزار روپری کیونکہ بارشیں کراچی کے مسئلے مسائل توڑ فورڈ وہ وجہ بنتی ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کو چلا دیں یہ پہ درست بات ہے البتہ جتنے پریسنٹس ہیں میں اگر بات کروں سپورٹ شیٹی پریسنٹ اکتیس ستائیس الیون ایٹ ٹین اے اور قائد ویلا والی سائٹ قائد ویلا اور اقبال ویلا تو وہ چیز ہے جو کہ اب لوگ بھی نا اس پہ اتنا سیل پرچیز کرتے ہیں نا آپ کے اب بات چلی بھی ہے ٹین والی سائٹ سے اب تو سو آن اب میں اگر اکتیس کے ویلاس کی بات کروں اکتیس کے ویلاس اچھے خاصے آباد ہیں میں نے پچھلے ہفتے سٹریٹ ٹور کرایا تھا تفصیلی اس میں قصہ یہ ہے کہ یہاں پر دو سو پینتیز ایس کا گھر اب ایک کروڑ تیس لاکھ روپے میں ملتا ہے اس میں علی صاحب میں نے آپ سے قیمتوں بھی بات ہی نہیں میں نے آپ کو صرف یہ پوچھا ہے ایک اسٹریکٹڈ پروپرٹی پر کام کیوں ہو رہا ہے جبکہ پلوٹس پر اس طرح کا کام نہیں ہے ان دونوں میں کیوں بجھتے ہیں بیلڈ پروپرٹی لوگوں کو محفوظ لگ رہی ہے اس حالات میں کہ پیسے دیں گے گھر ملے گا رہائش لے لیں گے نا لیے تو کرایا پیچل دیں گے رینٹل کر دیں گے اور کرایا آب ہی رہا ہے اور وہ بھی بات نہیں ہے کہ رینٹل ہوں گا نہیں ہے یہ تو بڑا غلط موقف ہے جو بھی بیریٹ آن کے اگینسٹ ہے کہ ویلاس رینٹ پہ نہیں جاتے بڑی بے بنیاد بات ہے صحیح مائنوں میں صحیح ایون سپورٹ سٹی بھی رینٹ پہ جائے گا آپ کا ہے تو بتائیں ہمیں حالانکہ اندر ہے حالانکہ اندر ہے نہیں لوگ دیتے ہی نہیں ہیں کہ بڑا بھلا ہے ہم نے تو سیٹ کر کے رکھا ہے لوگ نہیں دیتے اچھا ہاں کچھ لوگ ہیں جو فرنیش رینٹل کرتے ہیں آپ وہ فرنیش اپنے لحاظے کرتے ہیں اور رینٹ زیادہ مانگتے ہیں وہ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو ان کے مطابق رینٹ نہیں ملتا چلے ہم کیمتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بہریہ اپارٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں بہریہ اپارٹمنٹ کے اس وقت ٹو بیڈ ہے پھر ٹری بیڈ بھی ہے ٹھو بیڈ بھی تھوڑے بہت ہیں تو کیا ہے ٹاور پیسے نائنٹین میں اقریباً چھبیس ٹاور چھبیس ٹاور دو ٹاور کا قبضہ آنے آنے والا ہے دسمبر میں ٹاور پچیس کا قبضہ جو وہاں کی قیمت ہے اسی دسمبر میں بھی دینا نہیں اسی دسمبر میں بھی دیکھ لیا اپارٹمنٹ کو لگ کر دیا گیا لابی کے لابہ سارے دور لوگ آپ جاندر جائے نہیں سکتے ہیں ایک تو یہ اپ ڈیٹ دوسرا وہاں پہ جو قیمتیں ہیں گراوند فلور آپ کو ملے گا اراؤنڈ سکسٹی لیک اور فیفتھ فلور آپ کو ملے گا اس پر پر پوزیشن اور یوٹریٹی چارجی یہ ایٹی فائیو سے سکسٹی فائیو آئے ہیں ایٹی فائیو سے سکسٹی فائیو آٹھ لاغ بیاسی ہزار روپے آپ چارجز ادا کریں گے پوزیشن اور یوٹلیٹی میں اس کی بات نہیں کر رہا جہاں آپ رہتے ہیں مکمل آباد تاور وہاں پر گراوند فلور کا آپ کو سیونٹی فائیو لیک کا آل ڈیوز پیڈ فسٹ فلور سے فیفت فلور تک آپ کو ملے گا آراؤنڈ ایٹی لیک اور چھٹا فلور اگین وہ کام میں ملے گا ٹو بیڈروم کی جو رینج ہے اگر میں یہ کہوں کہ اراؤنڈ ایٹی ون ایٹی ٹو تو یہ غلط نہ ہوگا پاسٹ میں جو گراوند فلور تھا نا وہ نوے لاکھ پچاسی سے نوے لاکھ کا تھا اور جو اپر فلور تھے جو میڈ فلور تھے تکتری بن جو اس کے پیک ریڈ ایک سو پانچ ایک کروہ پانچ لاکھوں پر تک بھی ٹریڈ ہوتا تھا یہاں اتنا نیچے نہیں آیا کیونکہ مدسر بھائی حقیقت یہ اکثر ویڈیو میں تھا کہ یہاں تو ہر وقت فیملی ہیں یعنی ہمیں کسی لوگ کام ہوں گے تو پارکنگ کام ہوگی ہمیں تو کبھی پارکنگ کام نہیں لگ اور یہ ہی پتا چلتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ایسا نہیں لوگ جاتے نہیں ہیں جہاں بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بیریہ اپارٹمنٹ کسی مسئلے کی وجہ سے چھوڑے ہیں کتنا رینڈ کتنا ہے آج کے دور میں تقریباً بائیس ہزار سے چھبیس ہزار ستہائیس ہزار اس بریکٹ میں آپ کو ٹو بیڈروم کسی بھی فیسنگ کا کسی بھی فلور کا ملے گا جو تھری بیڈروم آپ نے کہا ہے وہ تین تاور ہیں چار چھے اور سات یہاں پر جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ تچتر لاکھ سے دو کروڑ دس لاکھ کے درمیان ساڑھے بائیس سو سکوائر فیٹ ہے کافی بڑا ہے اور اور اس کا جو رنٹ ہے وہ تقریباً پچاس سے پچپن ہزار روپے ہے اور یہ وہ تاورز ہے نہ آپ کو سیل پر زیادہ چیزیں ملے گی نہ آپ کو رینٹل زیادہ ملے گا کیونکہ تاور ہی تین ہے اور پیورلی فیملی اکوموڈیشن ہے پیورلی بائیس سو سکوائر فی بڑی فیملی ایک ہی دفعہ سیٹ کرتی ہے چار بیٹوالا تاور آٹھ اب وہ ہے ڈیرسو اپارٹمنٹ سرپ ڈیرسو پورے بائیر میں ڈیرسو اپارٹمنٹ شاید کوئی مہینوں بعد ایک دو سیل پر آتے ہیں اور ان کی اگر میں کیمت کی بات پر ہوں تو دھائی کروڑ پر تک کہ اس کی گراؤنسوار کی ویلیو ہے اور دو کروڑ پینسٹ ساڑھے اٹھائیسو سے ساڑھے پینکسٹو ہے تین ہزار سکوائر فیت ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کمی پیشی نہیں ہے کمی پیشی نہیں ہے اقریباً دھائی کروڑ اس کی ویلیو ہے پور بیڈرومز کی اچھا اب ہم بیری ہومز کی طرف شروع تھے قائد ویلا اکبال ویلا کیمتیں اس وقت کیا ہیں ایک رجان بڑا کام ہے ایک کروڑ ساٹھ لاک روپے اکبال ویلا ہے دو کروڑ بیس ہوا کرتا ہے اور قائد ویلا دو کروڑ تندہ لاک روپے دو کروڑ ستر اسی لاک روپے اور یہ اتنے زیادہ کو سیل پر آتے ہی نہیں ایک تو یہاں سارے ویلا یوزد ہیں یہ بھی اگزین میں بات رکھیں نیو والا اب جو اگر ان کا جو رینٹ ہے وہ پچاس ہزار یا پچپن ہزار اور پینتھالیس ہزار دوستوگرز قائد ویلا پچپن اکبال ویلا پینتھالیس یہ اس کا رینٹ ہے ہوت آئٹم 10 اور 11 یہ کام کی چیزیں ہیں فورد سٹریٹس بھی آگئی اور ساری چیزیں یہاں بعد ہیں پیکنک پوائنٹ پیکنک پوائنٹ یہاں پر 10 میں 1 کروڑ 60 سے 1 کروڑ 65 لاکھ کے درمیان آپ کو دوستوگرز کا ویلا عباد گلی میں ہم دیں گے یہ کہاں سے نیچے آئے 2 کروڑ 20 لاکھ سے 2 کروڑ 15 سے 2 کروڑ 20 کی بریکٹ تھی اب 1 کروڑ 60 سے 1 کروڑ 65 کی بریکٹ اور نیچے آئے گا نہیں آئے گا ہی نہیں اور نہیں آئے گا کیونکہ اتنے سارے ویلاز ہیں آپ جب بھی ان کو تھوڑی کم کی آفر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بیچ رہی ہیں کسٹمر یہ کہتے ہیں ہم نے اس سے کم نہیں بیچ رہی ہیں 11A کا انٹرنس والی روڈ میں ہمارے پاس سٹریٹ 2 میں وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے کم میں اپنا ویلا سیل نہیں 11 میں کیا ریٹ سیم ریٹ سیم ریٹ رینٹ تقریباً اٹھائیس ہو گیا تھا برے دنوں میں اب 35 سے چالیس ہزار رینٹ یہاں پہ بھی ہے ویلا سیم ریٹ کی اویلیبیلٹی کم ہوتی ہے یہاں پہ 152 یار 11A میں وہاں پہ 143 سے 146 کے درمیان ہے جو کہ 180 ہوا کرتے تھے رینٹ ہے تقریباً 35000 کی چونکہ بہت کم تعداد 11B میں بھی 1 کروڑ 28 لاکھ سے 1 کروڑ 33 لاکھ تک کی پرائس ہے اور 10B میں بھی جو کہ بتانے کی اعتبار سے نیچری سائد لیزی ایس سے وہاں پہ 1 کروڑ 28 لاکھ 1 کروڑ 30 لاکھ کا اویلیبل ہے 152 یارڈز کا وہ بھی جگہ آباد ہو صحیح بلکہ وہاں میں مسجد بھی بن رہی ہے مسجد بن چکی بن چکی ہے مسجد اور وہاں میں پرائیویٹ بھی بہت بڑی تعداد ہے 1 کروڑ 15 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ میں آپ کو وہاں ملا ملے گا اور 10B کے جہاں پر ویلاز آئے ہیں وہاں پر ابو الکاسن والوں نے 3 سال کی پلان پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو 235 گرس کے ویلاز اور 235 گرس کے 235 گرس کی plot انسٹالمنٹ پر بھی دے تو اس کے مطلب ہم اگلی آنے والے دن میں ویڈیو کریں اب بات کرتے ہیں ایدر چلتے ہیں جنہ ایبنیو کے اس طرف جنہ ایبنیو کے اس طرف جنہ ایبنیو کے اس طرف جنہ ایبنیو کے جو برابر والے ویلاز ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ ہے 2 کروڑ 2 کروڑ 20 لاکھ ماضی میں تھی اب ہے 1 کروڑ 55 لاکھ روپے فرنٹ والے ویلاز فلی آباد ہیں پارک وغیرہ بہت دفاع بات ہم نے آپ کو کروائی بیک سائٹ والے ویلاز ہیں 1 کروڑ 45 لاکھ روپے آج کی مارکیٹ میں آسانی سے ویلاز ملے گا کوئی پریشانی کوئی حسل والا معاملہ نہیں کہ آپ کو بھیلا نہ مل سکے اب آگیا جی 31 جس پر میں نے پچھلے دنوں بڑے ویلاز کی ہیں بڑے بڑی ویڈیوز کی ہیں اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف کنسٹرکشن کاسٹ سے بھی کم ملہ ملتا ہے یعنی آپ دوستو گزک جب گھر بنائیں گے تو آپ کی کاسٹ آئے گی 1 کروڑ 40 لاکھ یہ دوستو 35 گزک ہے اور کل قیمت زمین بھی کنسٹرکشن بھی 1 کروڑ 30 لاکھ اور فیملی بھی آباد ہیں اور پہلی امام بار گیا وہ بھی اس میں موجود ہے ایک ہی امام بار گیا امام مسجد علی علیہ السلام تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بھی تردیل ہیں قیمت کے اعتبار سے تو بیسٹ ہے بلکہ میں تو یہ بولوں گا کہ میں تو اس کا thumbnail بھی یہ لگاؤں گا کہ پلوڑ کی قیمت سے بھی کم اب بیریٹون میں گھر یعنی پلوڑ کی قیمت بھی نہیں ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پلوڑ کی قیمت میں بڑا گھر یعنی اب یہ میں کہہ ستا ہوں اور اقیقت اس کے بعد آگے چلتے ہیں سپورٹ سٹی ہیں یہ اس سے بھی کام ہے کیونکہ سارے تین سو گھر ہے اچھا ولا جہاں آپ چاہیں گے کوئرنر والی سائی ڈی میں کہہ رہا جنرل کیٹگری ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے کا ولا آپ کو ملیں ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے کا ولا سارے این اے میں ہوتا تھا ہاں بھی پچھلے دنوں کی بات ہمارے ایک سینئر جنرلسٹ نے انہوں نے خریدا تھا آپ ان سے کچھیں بیز ہیں 185 کا بس سر وہ ابھی ہلا مختلف ہیں ابھی سپورٹ سٹی میں 185 کا نہیں نہیں 175 کا بھی ہے جو بریکٹ ہے 175 سے 210 کے درمیان ہم آپ کو 210-250 درمیان انشاءاللہ یہ بریکٹ چل رہی ہے اور یہ بیریہ ہومس کی مکمل تفصیلی مطلب ہم نے ویڈیو بنائی ہے پرائیس پرائیس کی بھی پرائیس کم ہیں اس طرح سے پرائیس نہیں بڑھ پائی ہیں جو بڑے ویلاز ہیں ان کی قیمتیں زیادہ کم ہیں جی جی کیونکہ کیونکہ اور چھوٹے ویلاز 10 اور 11 لیکن دھائی سال بعد جا کے آئیں کمیں البتہ بیریہ ہومس بیریہ ہومس بیریہ ہومس بیریہ اپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے ہم بھول گئے بات کرنا انشاءاللہ یہ ویڈیو ہے بات کی جائے گی اس پر قیمتیں کتنی ہیں اپنا خیال لکھئے گا آپ کا کسی بھی طرح کسی چیز میں نمبر میں سلسل نیچے آ رہا ہے آپ ان نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں علی رضا کے ساتھ دانیا نکی کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی